تو بھائیو فرنڈ ڈبل بائی سیفز کی بات کرتے ہیں تو ڈیریک لنسفرڈ اور ہاری چوپن کافی شعب نظر آئیں گے آپ کو سائز میں کہیں نہ کہیں جو ڈیریک ہے وہ کم ہے ہاری چوپن سے اور تھوڑے سے سوفٹ دکھتے ہیں فرنڈ سے اور ہاری چوپن بہت زیادہ شعب دکھتے ہیں اور اگر ہم جیک کٹلر کی بات کریں 2008 کی یہ فیزیک ہے اور میڈ سیکشن کہیں نہ کہیں ان کا سمال نہیں رہا ہے جب بھی یہ سٹیج پہ آئے ہیں اور اگر ہم فیل ہیت کی بات کریں تو یہ 2018 کا ہے مطلب کہ اپنی پیک فارم میں نہیں تھے اس ٹائم اور آپ فیزیک دیکھ سکتے ہو آپ کو فرق بھی دکھائی دے گا اوورال آپ دیکھو گے تو ہاری چوپن بہت زیادہ شارپ ہیں اور مسئل میں راؤنیس بہت اچھی ہے اور اگر ہم بات کریں جیک کٹلر کی تو جیک کٹلر بہت زیادہ ہیوز سائز کیری کرے ہوئے ہیں اور آپ آم سے دیکھ سکتے ہو جیک کٹلر کی لیٹس دیکھ سکتے ہو کارڈز بہت زیادہ شاندہ رہے ہیں تو اوورال اس پوز میں جو بہت زیادہ امپریسیو لگ رہے ہیں اس ٹائم ہارڈی چوپن لگ رہے ہیں اور اگر سائز کی بات کرو سائز کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مارجن جیک کٹلر لے جاتے ہیں اور کنڈیشننگ ٹاپ لیبل پہ لے کے آتے تھے تو یہ پوز جاتا ہے جیک کٹلر کو فرنٹ لیٹس سپریڈ کی بات کریں تو اس میں ڈیرنگ کہیں نہ کہیں تھوڑا ساکٹ لگتے ہیں چیسٹ والا سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہو شولڈر والا سائیڈ دیکھ سکتے ہو اور آپ کو ہارڈی چوپن کافی امپریسیو لگنے والا ہے فرنٹ سے بہت اچھے پوزز آئے تھے ان کے آپ کو ان کے لیٹس اچھے دکھیں گے قوارڈس اچھے دکھیں گے میڈ سیکشن بھی کافی امپروف دکھنے والا ہے اور وہیں بات کرتے ہیں جیک کٹلر کی تو یار جیک کٹلر اس ٹائم اتنی اچھی لائٹنگ نہیں تھی پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کس لیول کی کنڈیشنگ وہ ہولڈ کریں گے آپ میڈ سیکشن دیکھ سکتے ہو چاہے سیمیٹریکل ایپس نہ ہو سٹیل فیٹ پرسنٹیج بہت ڈاؤن ہے اور کنڈیشنگ ٹاپ نہ ہو چاہے آپ چیس دیکھ سکتے ہو آمس دیکھ سکتے ہو سب سے امپریسیو چیز جو ہے ان کا قوارس آپ دیکھو سٹائریشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اگر ہم فل ہیت کی بات کرتے ہیں تو فل ہیت کہیں نہ کریں 2018 میں اپنی بیسٹ فارم نہیں لے کے آئے تھے سٹل جیت گئے تھے بٹ وہ ان کی بیسٹ فارم نہیں تھی جو پرائم ایئرز میں ان کی تھی تو یہ پوز چاہتا ہے جیک کٹلر کو تو بھائیو اینی سائٹ چیسٹ کی بات کرو گے تو اس میں سے پہلے فل ہیت کی بات کرتے ہیں تو فل ہیت اس میں بہت زیادہ امپریسیو لگ رہے ہیں بکوز ان کے ہیمسٹنگ اور کلوٹس کی کنڈیشنگ بہتر نیکسٹ لیول ہے اور اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ جیک کٹلر کی تو جیک کٹلر کی اپر باڈی بہت اچھی ہے اور لور بھی کافی اچھی ہے بٹ فل ہیت اس میں زیادہ بیٹر کنڈیشنگ اور پروپورشنیٹ فیزیک دکھاتے ہوئے ہم کو مل رہے ہیں اور بات کرتے ہیں ہارڈی چوپن کی تو بہت زیادہ امپریسیو پوز نہیں ہے یہ ان کا آپ دیکھیں گے میڈ سیکشن بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا چیسٹ کافی اچھی سٹائیڈیشنز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن جب آپ آمز بھی دیکھتے ہو تو آمز آپ کو جیک کٹلر اور فل ہیت کی زیادہ بیٹر اور ڈیفائن لگتی ہیں اور فل ہیت کے آپ شولڈرز دیکھو کیا شاندار کنڈیشنگ ہولڈ کرے ہوئے ہیں اور ڈیریک لنس فولڈ کی لیکس اگر دیکھو گے تو لیکس بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اس میں آپ کو گلوٹس ہیمسٹرنگ سکافز بہت زیادہ کنڈیشنز دیکھتے ہیں جیسے آپ اپر باڈی دیکھتے ہو آپ کو سوفٹنس دیکھتی ہے آپ کو آمز شولڈر میں سوفٹنس دیکھتی ہے چیسٹ اس لیول کی نہیں دیکھتی ہے تو یہ پوز جاتا ہے فل ہیت کو تو اینی سائٹ ٹرائسپس کا پوز دیکھو گے تو اگر ہم لوگ صرف لیکس کی بات کریں تو جو ڈیریک اور فل ہیت ہے وہ نیکس لیور کنڈیشننگ ہولڈ کرے ہوئے ہیں اس فوٹو میں فل ہیت تھوڑے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن ہیوج ہیں اور فوٹو کا تھوڑا کراپ میں ایشو ہے اور اگر ہم بات کریں ہارڈی چوپن کی تو ہارڈی چوپن کا بھی یہ پوز بہت زیادہ اچھا ہے بکوز میڈ سیکشن بہت زیادہ کلیر دکھائی دیتا ہے اور جیک کلر کی بات کریں تو اس پوز میں جتنے بھی سائٹ چیسٹ یا پوز ہوتے ہیں اس میں ہیم سنگ اور گلوٹس میں آپ کو بہت زیادہ سپریشن اور کنڈیشننگ دکھائی نہیں دیتی بہت سے پوز میں کنڈیشنگ دکھائی دیتی ہے تو اگر میڈ سیکشن کی بات کروگے تو ڈیریک لنس فوڈ کا میڈ سیکشن بہت زیادہ امپریسیو نہیں ہے میڈ سیکشن آپ کو ہارڈی کا بہت اچھا لگے گا اور ایون کی فیل ہیت کا بھی کافی اچھا ہے اور جیک کٹلر کی بات کریں تو ان کا آورال کافی اچھا ہے بہت سٹل یہ پوز چاہتا ہے فیل ہیت کو بیک لیٹ سپریڈ کی بات کریں گے تو یار آپ ڈیریک لنس فوڈ کو دیکھو گے تو بہت زیادہ امپریسیو آپ کو دکھائے دیں گے ہارڈی چوپن بھی بہت زیادہ امپریسیو ہیں آپ گلوٹس ہیمسٹرین دیکھ سکے کافی کنڈیشن ہے بہت جیک کٹلر کی بیک اس پوز میں بہت زیادہ امپریسیو نہیں ہے اور اگر ہم فیل ہیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی بیک بہت اچھی ہے بہت جب آپ گلوٹس والا ایلیا دیکھتے ہو تو آپ جب فیل ہیت کے پرائیم ٹائم کی بات کرتے ہو 2011 کی تو گلوٹس میں بہت زیادہ اچھی سٹائریشنز آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی بہت کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا سا لیک کرے اور ڈیریک اس پوز میں جیتے ہیں بیکوز ان کے گلوٹس ہیمسٹرینگز اور بیک پروپر ویل ڈیفائنڈ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے بیک ڈبل بائسپس کی بات کرتے ہو تو اس میں بھی آپ ڈیریک لنس فوڈ کو دیکھو گے تو ایک ایک ایکسٹر آرڈنری فیزیک آپ کو نظر آئے گی گلوٹس ہیمسٹرینگز لے کر اپر بیک تک ریر ڈیل تک لیٹس میڈ سیکشن آپ پورا دے شکتے ہو اپر بیک کا بہت زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہے اور ہارڈی چوپن بھی کافی امپریسیو ہے ڈیریک لنس فوڈ جتنا نہیں بٹسٹل کافی امپریسیو ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں جیک کٹلر اور فیل ہیت کی تو فیل ہیت کے گلوٹس اس لیول کے امپریسیو نہیں ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جیک کٹلر کافی اچھی کنڈیشنگ ہولڈ کر رہے ہو ہیں بیک کافی ڈینس ہے بہت زیادہ ہیوز سائز ہے اگر سائز کی بات کرو گے تو ڈیریک لنس فوڈ کچھ بھی نہیں ہے اور لیکس آپ دیکھ سکتے ہو لیکس کا بہت زیادہ سائز ہے ایک بیوٹی دیکھو گے ایک سپریشن کنڈیشنگ کی بات کرو گے تو وہ آپ کو ڈیریک لنس فوڈ جیتے ہوئے اس میں دکھائی دیں گے تو بھائیو ابڈومن ویڈ تھائی کی بات کریں تو ڈیریک لنس فوڈ اس پوز میں بلکل امپریسیو نہیں لگتے جب بھی وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اپنے ایپس کو تو انسیمیٹریکل دکھائی دیتے ہیں سافٹ دکھائی دیتے ہیں اس لئے یہ پوز وہ ویکیم کی ساتھ مارتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بیٹر لگے اور اچھے لگتے بھی ہیں بہت سٹل فرنٹ سے باڈی تھوڑی سافٹ نظر آتی ہے اور اس پوز کا آپ بادشاہ کہو گے تو وہ آپ کو دکھائی دیں گے ہارڈی چوپن کیا شاندار پوز مارا ہے انہوں نے بلکل کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں میڈسیکشن کی ایپس و بلیکس کی سیڈیٹرس انٹیریر کی کیا شاندار نکل کر آتی ہے اور وہیں اگر آپ جیک کٹلر کی بات کرو گے تو ایلٹی میٹ پوز مارتے ہیں یہ ان کا چاہے ایپس ان کے انسیمیٹریکل ہیں بر جو فیٹ پرسنٹیج دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور ایپس آپ کو ویزیبل دکھائی دیتے ہیں اور اس پوز کی بات کریں تو فیل ہیت بہت زیادہ امپریسیو نہیں ہے ان کے آپ کو کارٹس میں بہت زیادہ کنڈیشنگ دکھائی نہیں دے گی اور میڈ سیکشن بھی ٹھیک ٹھیک ایبریس سا لگنے والا ہے تو یہ پوز جاتا ہے جیک کٹلر کو موسٹ مسکلر پوز کی بات کریں تو آپ کو اس پوز میں سب سے زیادہ امپریسیو ہیں جو وہ لگنے والے ہیں ایپس تھائیز اور اگر آپ بات کرتے ہو جیک کٹلر کی تو بہت زیادہ سائز ہے اس کمپیر ٹو ڈیریک اور ہارڈی بٹ آپ دیکھو گے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پرابلم لائٹنگ کا بھی ہے اس ٹائم اس لیول کی لائٹنگ نہیں تھے اگر اس ٹائم کی لائٹنگ ہوتی اس ٹائم پہ تو مطلب کی کیا شاندار فیزیک دیکھنے کو ملتی ہم کو جیک کٹلر کی بٹ فوٹوز ہی کچھ ایسی ہیں تو تھوڑا جسٹس نہیں کرتے ہیں جیک کٹلر کی فیزیک کو ادروائی جیک کٹلر اس پوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے پوز آف دہ سینچوری انہوں نے مارا تھا کارڈ سٹروم کر کے پیر جب نیچے رکھتے ہیں تو بلکل ultimate separation دکھائی دیتی تھی تو یہ اس لیول کی فیزیک ہے تو اس فوٹو سے تھوڑا سا جج کرنا مشکل ہویا تھا بٹ اگر آپ فل ہیت کی بات کرتے ہو تو اپر باڈی کافی ویلڈ ڈیفائنڈ ہے بٹ وہیں اگر آپ کارڈس کی بات کرو تو اس لیول کی کنڈیشنگ آپ کو دکھائی نہیں دیتی جو وہ 2011,12 یا 13 میں لائے کرتے تھے بٹ سٹل کافی اچھی تھی جیتنے لائک تھی اور اس پوز کے ویجیتا تو یار ویسے چیک کٹلر بنتے ہیں بٹ ہارڈی چوپن زیادہ امپریسیو لگ رہے ہیں فوٹو میں تو یہ جاتا ہے ہارڈی چوپن کو